بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جب تک پروپوزل آپ develop نہیں کرتے آپ ریسرچ ریپورٹ رائٹ نہیں کر سکتے ریسرچ رائٹنگ پروپوزل what it is ریسرچ پروپوزل is a brief description of nature of the study what type of and what nature of the study is آپ جو study کرنے جا رہے ہیں اس کا nature کیا ہے کس طرح کی وہ study ہے descriptive ہے experimental ہے qualitative ہے quantitative ہے you have to first of all decide which type of research you are going to to do a research proposal is written prior to doing actual research actual research کرنے سے پہلے research proposal لکھے جاتی ہے it is a plan a plan ہمیشہ future کیلئے بنایا جاتا ہے so research proposal is a research plan which is planned organized written before doing the actual research جیسے جیسے تعالیٰ کے لئے تعالیٰ کے اترنے سے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے یہ جو پہلے سے تیاری ہے یہ research proposal ہے اس کے لئے جو important question ہے ضروری سوالات جو میں کرنے ہوتے ہیں اپنے آپ سے بھی اور اپنے سپروائزر سے بھی اور جو educated اور ورلڈ نیڈ پیپل ہیں ان سے بھی important question to be answered before developing a research proposal research proposal develop کرنے سے پہلے بھی ہمیں کچھ سوال پوچھ رہے ہیں اپنے آپ سے first question is what the researcher is going to do کیا کرنا چاہا رہا ہے researcher آپ کو پتا ہے میں نے بہت سارے اپنے lectures کے دوران بھی جب ہم planning پہ بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ we have to answer planning is to answer six questions five w's and one h five w means those five questions we start with w what when where why who and one h question that is how ان چھے سوالوں کے جواب جب کسی کام کرنے سے پہلے ہم لیتے ہیں تو اسے research یا کوئی بھی اسے planning آ جاتا ہے تو research proposal میں ہم نے ان question کے جواب کلاش میں ہے what is what the researcher is going to do researcher کیا کرنے جا رہا ہے what is the problem that is to be solved وہ کان سا مسئلہ ہے وہ کان سا problem ہے وہ کان سا issue ہے جسی ہم نے solve کرنا ہے جب تک ہمیں problem کا صحیح اندالہ نہیں ہوگا ہم problem solve نہیں کر سکیں گے ہم نے اس کو identify کرنا ہے اس کو demarkate کرنا ہے اس کو narrow پائنٹ کرنا ہے کیسے problem یہ ہے number three why is it important کیوں یہ important ہے یہ جو problem ہے جو ہم مہنت کرنا جا رہے ہیں اس کی importance کیا ہے کیا 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 ہمیں 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 سال اس problem کیا ہے یعنی اس کی اہمیت کیا ہے کوئی بھی چیز جو غیر اہم ہوتی ہے جو unimportant ہوتی ہے اس کے لئے کوئی محنت نہیں کرتا کوئی پیسہ نہیں لگاتا کوئی اپنے وسائل سرف نہیں کرتا تو اس کی امپارٹنس آمد کرنی ہے یہ بہت امپارٹن question ہے بہت امپارٹن problem ہے بہت امپارٹن issue ہے جسے ہم نے باہر صورت سام کرنا ہے یہ جو خاص area ہے خاص subject ہے یہ ہی کیوں سلٹ کیا ہے اور بھی بیش مار ایسے areas ہیں جن کو سلٹ کرنا ہے تو یہ بہت area جو specially area جو ہے وہ کیوں سلٹ کیا گیا ہے کیوں یہ important ہے کیوں یہ اہم ہے جب بھی کوئی سلٹ کر جاتا ہے تو ظاہر ہے اگر کوئی سائنس سٹوڈن ہے فیزیس کا ہے تو area فیزیس کے پتلک ہوگا ہے کوئی english literature کا ہے تو english کا area select کرے گا اگر کوئی کسی political science کا ہے وہ area select کرے گا تو researchers must know why this particular area کیونکہ ایسی کسی کو select نہیں کر سکتا جس کے اوپر اس افور حاصل نہ ہو تو اس سوال کا جواب مہت important ہے what is expected expect کیا کیا جا رہے امید کیا کیا result آئیں گے کیا ہو سکتا ہے یعنی فیوچر میں ہم نے دیکھنا ہے پیڈنٹ کرنا ہے کہ اس کے result یہ آ سکتے ہیں what are limitations of the researcher ایک limitation ایک ہوتا ہے delimitation اکثر ہم اس کو آبس میں confused ہو جاتے ہیں ہم آپ میں ان کو miss understood کرتے ہیں limitations کیا ہوتی ہیں اور delimitation کیا ہوتی ہے میرا اپنا view پائنٹ یہ ہے کہ limitation جو ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کر سکتی ہے نہیں اس کی limitations سے ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ limitation and delimitation what are delimitation of the research delimitation research کی ہوتی limitation researcher کی ہے جیسے آپ اگر مجھے کہ ایک پاؤ پر کھڑے کہیں بغیر سہار کہ اس رب پاؤ کر کھڑا ہو جائیں تو میں نہیں کھڑا ہو سکتا یہ limitation ہے میری researcher کی limitation ہوتی ہے اگر کسی نے کوئی ایسے research کر نہیں ہے جو جاند اس کے پانچ نہیں ہے اس کے وسائل نہیں ہے تو یہ اس کی limitation ہے delimitation ہے کہ آپ نے اس کو delimit کرنا ہے اس کو narrow down کر کے اس کے گر دیکھ حاشیہ لگانا ہے کہ یہ research ہے اور یہ میرا area ہے اور یہ میری population ہے اور یہ میرا sample ہے تو مجبوریاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں researcher کی انہیں limitation کرتے ہیں اور delimitation وہ حد بندیاں ہیں وہ geographical population کی وہ boundaries ہیں جن کے اندر رہے گئے اسے research کر نہیں ہے from whom the researcher will get the data یہ data researcher کس سے حاصل کرے گا یہ population of the study ہے کہ آپ کو information کہاں سے ملے گی آپ school کہتے ہیں بعض لوگ لکھتے ہیں جی school جو ہے وہ میری school سے مجھے resources ملے گے تو school سے بینڈنگ سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے تو population ہمیشہ انسان ہوتے ہیں اور ہر research کی اپنی population ہوتی ہے اس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے what has already been done in this regard اس میں کیا کچھ پہلے ہو چکا ہے یہ review of literature آپ جب review of literature کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جو major research topic ہے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو چکی ہیں اس سے پہلے کیا کیا research ہو چکی ہیں how it will be done کیسے کریں گے ہم یہ it is the methodology یہ research کی 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 میرے 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 پاس tool کانسا ہوگا میرے پاس instrument کانسا ہوگا میرے پاس طریقہ کیا ہوگا interview ہوگا یا questionnaire ہوگا یا experiment ہوگا یا observation ہوگی there are hundreds of tools تو کیسے ہوگا method کیا ہوگا what is time schedule of completing this research یہ research مقبل کرنے کے لیے میرے پاس time کتنا ہے ایک semester دو semester ہیں ایک سال ہے دو سال دس سال ہیں زیر اگر آپ نے degree کے لیے کرنا ہے تو time جو ادارہ ہوتا ہے وہ دیتا ہے آپ کو کتنے عرصے میں مکمل کرنی ہے تو ہم نے کوئی رسیرچر کیا کرنے جا رہی ہے میں جب رہا کا لیم استعمال کرتا ہوں تو یہ رہی والی جانا خود ہی ساتھ شامل کر لیے کر رسیرچر جو ہے کیا کرنے جا رہی ہے یہ ہے ٹائٹل آف سٹیڈی ٹپک کیا ہے ٹائٹل آف سٹیڈی جو ہے یہ سوال کا answer ہے کہ what the researcher is going to do the answer of this question is the title of the study the title of study gives the answer of this question the researcher is going to do this research یہ topic ہے جس پہ research کی جانے ہے پالی ہے what is the problem that is to be solved مسلا ہے جو problem ہے وہ کان سا ہے جسے what is the problem the answer is statement of the problem statement of problem بتائے گی کہ یہ problem ہے یہ مسئلہ ہے اور statement question میں نہیں ہوتی عام تو پہ problem کو شاہر کہتے ہیں question ماں لگا دیتے ہیں it is not a question it is a statement یہ بیان ہے کہ یہ مسئلہ ہے یہ problem ہے جس کو ہم نے سال کرنا ہے what is in importance کیوں important ہے the answer is significance of the study آپ کے research پہ is significant جو study کی لکھتے ہیں تو اس و یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیز رہی کتھر important ہے importance of the study you have to prove in the significance of the study کان سا مسئلہ ہے جس یہ حل کرے گی آپ کی ریسرچ آپ یہ محنت کیوں کر رہے ہیں یہ کس کے فائدے میں جائے گی کان 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 سے لوگ جو یہ سے فائدہ اٹھائیں گے then why the researcher has selected this particular area of research یہ خاص area جو research کا ہے وہ اس researcher نے کیوں بتاتے ہیں کہ یہ 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 اس نے select کیا اس researcher نے what is expected کیا اس سے اندھیجہ نکلے گا وہ آپ کا research hypothesis اور research questions جو ہیں وہ اس سوال کا جواب دوتے ہیں کہ اس research کی expected outcomes یہ ہو سکتی ہے hypothesis ایک فرضی چیز ہوتی ایک محفوظہ ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ expected result ہو سکتے ہیں what are limitations of the researcher یہ researcher کی limitations ہیں اس کی مجبوریہ ہیں کہ وہ کیا کر سکتی ہے کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے what are delimitation these are delimitation of the research from whom will get the data researcher کھن سے data لے گا اس کا answer ہے population of the study کہ اس کی جو population ہے وہ کیا ہوگی کان لوگ ہوں گے مزید تفصیل ہم آگے چل کی اس کی سو بواد کریں گے what has already been done پہلے کیا ہو چکا ہے اس question کا جو answer ہے that is review of literature میں جائیں گے آپ اپنے topic سے مطلق researches کریں گے دیکھیں گے پڑھیں گے اور آپ کو پہلے چلے گا کہ اس فیلڈ میں اتنا کچھ پہلے ہو چکا ہے اور یہاں گے سے اور یہاں پہ یہ چیز ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کر دی ہے اور پروپوزل میں بن دی ہے تو research review کے بعد ہی پروپوزل بنا سکتا ہے بنانا جب اچھی طرح study کرتا study کرنے کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ area کرنا ہے تو وہ useless effort ہو گی جو چیزیں already research ہو چکی ہیں جن کی findings آ چکی ہیں جن کے result ہمیں پتہ ہیں ان کے بارے میں وہ 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 review of literature سے پھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ gaps ہیں یہ پہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو missing ہیں ان کو gap کو فیل کیا جا سکتا ہے how it will be done کیسے ہوگا یہ that is methodology طریقہ کیا ہوگا آپ کا کیسے آپ اس کو research کریں گے what is the time schedule time schedule کیا ہوگا یہ آپ کا time table کیا ہے یہ important question ہے یہ میرے حساب میں یہ گیارہ questions ہیں یہ بہت important ہے رسیچ proposal کی development کی لئے parts of research proposal کان کان سے research proposal کے parts ہوتے ہیں first of all title of the study آپ کا topic کیا ہے title کیا ہے research کا then introduction then review of the literature and then methodology then reporting and at the end bibliography or references in research report writing these titles become the chapter of the research report chapter 1 2 3 4 title of the research اس پہ کیا ہونا چاہیے یہ پہلے بہلکل واضح ہونا چاہیے کریسٹل کریئے اور یہ پہلے جیتنے کمپوننٹس پہلے رسیچ پرابلوم رسیچ پرابلوم کے جتنے کمپوننٹس جتنے وریابلز ہیں وہ سارے کے سارے وریابلز یہ سارے کے سارے اس کے اندر ٹائٹل سے واضح ہو جانا چاہیے یہ سوڈ بیٹرن at the top of the title page title page کے سب سے اوپر ٹائٹل جوہیے لکھا جاتا ہے فر ایکسیمپل سب سے اوپر دیکھیں ٹائٹل آگا سٹڈی دن انسیغنیا اور منوگرام آگا یونیورسٹی 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 ڈیو ڈیو ڈو ڈیو 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 ہے ٹاپک ٹائٹل ہے جس میں تھے کہ ایمپیکٹ کو سٹیڈی کیا جا رہا ہے ٹیچنگ پریکٹرس ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے ٹیچنگ پریکشن برکشاپ ہے اور کانسل لیول کی ہے بی ایڈ لیول ہے ہے کس کی ادارہ کانسل ہے جس کے سٹوڈنٹ ہیں اولائیں کپال اپنی ایورسٹی یہ ریسرچ ہوئی کہاں پہ ہے یونیورسٹی آف حلاج مہن کشبیر میں ساری چیزیں آپ کے سامنے یہ کلیر ہے کہ ٹاپک کیا ہے اس کے پرامیٹرز کیا ہیں وریبلز کیا ہیں اس کی لیمیٹیشن کیا ہیں اور اگر مزید اس میں کچھ ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو وہ ڈی لیمیٹیشن میں اس کو آیٹ کر دیا جائے گا مثلا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کب ہوئی بی ایر کانسل ہے سیشن کانسل ہے تو یہ ڈی لیمیٹیشن میں ظاہر ہے کہ ٹاپک اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ ٹاپک زیادہ پرابلی یعنی بہت پریفرابلی ایک لائن کا ہونا چاہیے اگر مجبور یہ تو دو لانے اور انتائی مجبور یہ تو تین لائن ہے تین لائن سے زیادہ ٹائٹل جائے وہ نہیں ہونا چاہیے تو اگر یہ سارا کچھ ہم اس کے اندر لکھتے تو یہ ٹائٹل بڑا ہو جاتا تو اس کو ڈی لیمیٹیشن میں جا کے پر ڈی لیمیٹ کرنا ہے کہ آن جی یہ فلان سال کو ہوئی فلان جگہ بھی ہوئی اور اس کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں شامل نہیں نیچے جو ہے ریسرچر ٹائٹل انسیمڈیا کا یونیویسٹری ہے مانوبرام ہے پھر اس کے بعد ریسرچر کا نام ہے پھر ریسرشن نمبر ہے دیپارٹمنٹ ایجوکیشن فکلٹی ایو سیشل سائنسی انیومنیٹیز یونیویسٹری ایوکوڈلی اے جے انکے اور یہ سبمیشن دیٹیز یا توہزن ایٹین ہے جو فیسٹ آف آلی ٹائٹل آب ایسٹریڈ یہ بہت ایمپارٹنٹ ہے یہ دروازہ ہے جہاں سے ان ہونا ہے یہ دروازہ اچھا ہوگا صحیح ہوگا تو آگے جو ہے وہ ہم بہتر ریسرچ کر سکیں گے اگر دروازے کے اندر ہی کوئی ایسا خوٹ ہے کہ بتا نہیں اندر جاتے ہو تو اوپر سے چکھاٹ اس کی سر کے اوپر گھر پڑے it is the door to enter the actual research then introduction it induce types of research آپ کی research کی type کیا ہے descriptive experimental historical کانسی ٹائپ ہے ریسرچ کی qualitative quantitative field of study field of study کیا ہے آپ کا کس field میں ظاہر ہے کہ ہم ساری کے ساری لوگ education کے ہیں تو field education ہے لیکن اس کے اندر بھی secondary education ہے, elementary education ہے, higher education ہے school education ہے پھر اس کے اندر بھی field ہے کہ آپ کی science ہے, arts ہے science اور arts کے اندر بھی پھر field ہیں کانسی سبجیکٹ area ہے purpose and the study man aim اور purpose کیا ہے کیوں ہم یہ study کرنے جا رہے ہیں purpose جو ہے وہ man aim ہوتا ہے then significance of study اہمیت کیا ہے کیوں ہی research کی جا رہی ہے یہ proof کرنا ہے ہم نے اس میں significance میں اور کیونکہ proposal ہے تو اس میں ہم language اسمال کریں گے will and shall ابھی یہ proposal فیوچر میں ہوگی ہے اس لئے we always use will and shall کہ یہ ہم کریں گے statement of the research problem then aim and objectives of the study objectives یہ بہت important یہ پیوٹ ہے research جس کے گھر ساری research پہ گھومنا ہے ساری research واپس آگے پھر objective پہ آکر رکھتی ہے objective سے start ہوتی ہے اور objective پہ رکھتی ہے objective سے start کرتے ہیں اور آخر میں جب دیکھتے ہیں findings میں تو findings کو objective کے ساتھ compare کرتے ہیں کہ جو objectives تے کیا وہ findings میں وہ چیزیں آئی ہیں کہ نہیں جو ہم recommend کرتے ہیں وہ بھی اسی کی روشنی میں کرتے ہیں findings کی روشنی میں objectives ٹھیک ہوں گے تو research ٹھیک ہوگی findings ٹھیک ہوگی اور recommendations اور conclusion جو ہیں وہ correct ہوں گے تو very sensitive area objectives ہیں عام طور پہ جو نئے researcher ہوتے ہیں وہ 10 20 objective رکھ لیتے ہیں یہ یہ objectives ہیں 3 یا 4 بس maximum بہت زیادہ objective رکھیں گے تو بہت زیادہ فنس جائیں گے objectives بالکل clear ہونے چاہیے اور کم تعداد ہونے چاہیے جن کو مٹین کر سکے research questions or statement of hypothesis research questions بنائیں گے یا research hypothesis بنائیں گے یہ دو جیز میں سے ایک جیز ہوگی پیپولیشن کیا ہے یعنی کل لوگوں سے ہم نے ڈیٹا لینا ہے یہ بہت clear ہونے چاہیے عام طور پر جب ہم ہمارے پاس review کے لیے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیپولیشن ہی clear نہیں ہے آپ نے ڈیٹا کن سے لینا ہے اچھا میں ڈیٹا teachers لینا ہے اچھا پی سکنڈری کے بھی اب teachers کو جب تک آپ clear نہیں کریں گے آپ کی population clear نہیں ہوگی اچھا teachers سے لینا ہے سکنڈری سکول سکنڈری سکول میں 9 کے ڈیچر بھی ہیں جو آفیشل secondary education ہے وہ ہماری 9 10 11 12 4 classes ہیں جو کے فیل کے اندر فیٹویل پوزیشن درہ ڈیفرنٹ ہے لیکن secondary education میں آپ کس سے لیں گے اگر آپ 9 10 کو بھی لیتے ہیں تو آپ کہ دیں جی اب 9 اور 10 کو بھی کلیر کرنا پڑی گو 9 جو پڑھانے والی ڈیچر 9 کلاس کون سے لینا ہے 10 کلاس پڑھانے پڑھانے ٹھیک ہے جی ٹین کلاس میں جو گوورنمنٹ سکول میں ڈیچر پڑھا رہے ہیں وہ آپ کی پپولیشن میں 10 کلاس میں 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں اب ان 8 سبجیکٹ کے پڑھانے والے ہو چکتا ہے کسی سکول میں دو دو تین تین سکشن ہوں تو 2 3 4 5 سکشن ہیں تو پڑھانے سب سے لہنا یا پھر سبجیکٹ کان سے سبجیکٹ ہے آٹ سبجیکٹ ہے ایک ٹین کلاس میں تو آپ نے کن سے لہنا ہے انگلیش والوں سے لہنا ہے اور دو والوں سے لہنا ہے فیزکس کمیسٹری بائیو والوں سے لہنا ہے کس سے لہنا ہے جب تک آپ نے ٹیچر سے پڑھاتے ہیں تو آپ ان آٹ سے لے سکتے ہیں آپ اگر میت میں کر رہے ہیں جی میں میت کے ٹیچر سے لہنا ہے اوکے یعنی دیکھیں لیمٹ ہو رہا ہے نہیں پپولیشن ہم نے ڈیٹا لہنا ہے ہماری پپولیشن سٹیڈی ہے ٹین کلاس کی ٹیچر جو میت پڑھاتے ہیں اوکے میت پڑھاتے میت پڑھانے والے بھی جنرل میت پڑھاتے ہیں یا الیکٹی میت پڑھاتے ہیں اب یہاں پھر فیصلہ کرنا ہوگا الیکٹی پڑھاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا میل گل سکول ہیں یا بائی سکول ہیں پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا گل سکول یا بائی سب کو ملان لینا یا صرف گل سے لینا یا صرف گل سے لینا زہر فیمیل ٹیچر ہیں ہماری پاس یا فیمیل یا ریسرچر ہیں ان کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو کہ میل سکول میں جا کے اس طرح اگر میل سکول ہے میل ریسرچر ہے تو اس کے لیے شاید مشکل ہوگا کہ وہ فیمیل گل سکول میں جائیں تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کس سکول سے ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ سکول وں اور ٹھیک کلاس میں وہ ٹیچر جو میت پڑھ رہے ہیں اچھا ابھی بھی بات کلیر نہیں ہوئی اور وہ میت پڑھ رہے ہیں ہم نے گرڈ سکول کا سپوز کہ وہ فیمیل ہماری بچی ہے وہ ریسرچ کر رہی ہے تو گرڈ سکول سے لینا ہے ابھی بھی مسئلہ نہیں ہو کہ اچھا ابھی ایک اور مسئلہ رہتا ہے آپ نے دیاری سکول سے لینا ہے یا شہری سکول سے یا سب سے لینا ہے وہ ٹیچر جو شہروں میں پڑھا رہے ہیں اچھا آپ پورا پاکستان لینا ہے پورے پاکستان میں میت پرانے والی ٹیچرز گرڈ سکول میں پرانے والی جاب سے وہ بھی ممکن نہیں اچھا پورے آزاد کشوی سے لے گے شاید یہ بھی ممکن نہیں ہم نے ڈسٹر کوٹلی سے لینا ہے ڈسٹر کوٹلی میں بھی بے شمار سکول ہیں اس کو مزید نہیں ہمارے پاس زیارہ ایک ایم بی کی ریسرچ ہے بی ایٹ کی ریسرچ شامل کرنے پڑھیں گی تو پپولیشن بھی بہت ایم بارٹن ہے جب تک آپ کو کلیر ہی نہیں جا کے آپ پوچھنا کس سے کرنا ہے آپ کس سے کرانا ہے آپ ایسے تو نہیں ہو سکتا تو پپولیشن شوڑ بھی اگر پپولیشن کلیر ہوگی پھر سیمپل آسان ہو جائے گا ریسرچ اپنے بات یہ کان کان سے پھر پپولیشن جب آپ پپولیشن کو پتہ کر لیں گے پھر اس کے بعد سیمپل آف دی سیمپل لیں گے اسی جو پپولیشن میں سے جو آپ نے لیا اگر گرل سکول سیلیکٹ کیے ہیں اور میت کی تیچر سیلیکٹ کی ہیں تو انہی میں سے ہم نے سیمپل سیلیکٹ کرنا جتنا بڑا سیمپل ہوتا ہے اتنا ہی اررل کا چانس کام ہوتا ہے اگر ساری ساری پپولیشن کو سیمپل لیں گے تو اررل زیرو ہو لیکن یہ ہو نہیں سکتا سیمپل ایسے ہی جیسے دیکھ پکی ہوئی ہے پپولیشن جو دیکھ کہ ہم ساری دیکھ کھانے کے بعد بتائیں کہ یہ ممکن نہیں ہم ساری دیکھ نہیں کھا سکتے لہذا اس کو پہلے کیا کہتا ہے خوب اچھو تر ایلان ہے ایلان کے بعد ایک پلیٹ وہاں سے نکال لینی ہے وہ سیمپل ہوگا وہ ہم چک کھا بتا دیں گے کہ ہم بھئی اس کے اندر چاول گل گئے یا نہیں گلے مرچیں اور نمک جھ گئے یا نہیں ٹھیک لیکن پہلے اس کی شفل کرنی ہے اس کو خوبے لانا ہے نہیں کہ ایک سائٹ سے لے جہاں مسالہ زیادہ تھا جہاں بوٹیوں زیادہ تھی کار پڑھا بزرگ دو سے کسی ایک چیئر کو اب اٹھا کے اس کی سٹڈی کریں لبائی چڑھائی دیکھیں تو باقی ساری ایسی ہوں گے انسانوں کی پیولیشن ہوتی ہے سٹوڈنٹ وہ کبھی ہمو جینیس نہیں ہوتے ہیٹروجینیس ہیٹروجینیس کا مطلب ہے کہ جیسے یہ صوفے بھی پڑھے ہوئے ہیں میں ہم نے سٹڈی کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ اتنا ساری چیئر ہیں ان میں سے یہ ساری ہمو جینیس ہے ان میں سے ایک لے لیں گے سوفے ہمو جینیس ہیں ان میں سے ایک لے لیں گے یہ ہیٹروجینیس ہو جائے گی ہٹروجینیس میں برائیٹی ہوتی ہے انسان ہمیشہ ہمو جینیس ساری سب کی انفرمیشن ایسی ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں اچھی طرح سے پپولیشن کو اس کی ہمجینیس انہیں یا ہٹو جینیس انہیں کو سٹڈی کرنا ہے اور پھر ہر ٹائپ میں سے کوئی ایک ایک چیز دو دو جو آئیٹمز ہیں وہ لیتے ہیں عام طور پر جیسے الارگر نے کہا ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ پپولیشن کا جو سیمبل ہے وہ اچھا سیمبل ہوتا ہے اگر سو لوگ ہے تو اس کو اسے بیس لے لیں ہزار ہے تو اس کو اسے دو سو لے لیں ٹونٹی پرسنٹ is a ٹونٹی ٹونٹی پرسنٹ آتا پپولیشن is a better سیمبل then انسٹرومنٹ کیسے آپ نے انفرمیشن لے لی ہے ہم بڑے کنجوس واقعے ہوئے ہیں اس معاملے میں انفرمیشن نہیں دیتی ہم جو لوگ ریسرچ سے گزر چکے ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہے ہمارے پاس اگر کوئی انفرمیشن آتی ہے میرے پاس اگر کوئی پروفارما آتا ہے کہ جی ایک questioner آتا ہے تو میں سارے کام ایک طرف رکھ کے میں اس questioner کو priority پر میں اس کو کرتا ہوں کہ اس کو کر کے اس student کو دیا لے کیونکہ ہم جس حذیت سے گزر چکے ہیں وہ میں نہیں چاہتا کہ جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی اسی حذیت میں سے گزریں لیکن عام دور پر جو کہ بجائیٹی ہے وہ اس حذیت سے نہیں گزری ہوتی اس لیے انہوں کے پروانی ہوتی وہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اچھا جب وقت ملے گا تو دے لیں گے ابھی کوئی اتنا ہی important نہیں ہے میں چونکہ اگر مجھے یہ کوئی بلا کہتا ہے جی میں نے questioner آپ کے پاس لانا ہے اور آپ حیل کر کے لیں میں اسے کہتا ہوں کل پر سو نیریاں سے ایک بچی نے questioner کہ جی میں نے آنا ہے تو میں آپ سے میں نے کہا مجھے آپ کے آنے کی ضرورت نہیں آپ وہاں گریاں سے آئیں گی پنڈی آئیں گی یہ بہت مشکل ہوگا آپ مجھے email کر دیں اس نے مجھے email کر دیا اور within 10 or 20 minutes وہ میں نے سپورٹ کر کے واپس email کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ اسی حذیت سے گزریں جس سے ہم گزر گئے تو بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ اس information درنا ہم نہیں دوسروں کو information دیتے ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا بچپن میں ہی جب امی بچے کو نرشی پرپ ون کلاس کے بچے کو لنچ دیتی ہے تو کیا کہتی ہے ہاں خبردار جو کشی کو دیا دو اور جس دن بہت اچھا لچپن بنا کے دے رہی ہے بچے کو اس دن تو زیادہ street قسم کی مارشن لا لگا ہوتا ہے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے خبردار جو کشی کو دیا دو اور اگر چھوٹی کے ٹائم آ کے بچہ بتاتا ہے کہ جی میں نے تو فلاں مری سہیلی تھی میرا دوستا وہ لنچ آج اس کی ہمی بیمار تھی لنچ میں نے اسے بھی شیئر کیا تھا تو ہمارا غصہ جو ہے وہ شاید وہ جو بلیٹ پیشر کی جو سب سے اوپر والی سطح ہوتی ہے اس سے بھی اوپر جلا جاتا ہے میں نے اتنی محنت کی میں نے ہاتھ جلائے میں نے یہ کیا رسی آج کہ میں ہاتھ جلاتی بھی نہیں وہ کہتی ہے یہ لو دیس روپے بیس روپے بچاس روپے لے جاؤ جا کے وہاں سے لے لے نو اور یہ لے لے نو اور وہ لے لے وہ انرجی ٹلکس جو ہیں وہ بچے کی انرجی اس کو وقتی طور پر اس کو دیتی ہیں لیکن اس کے اندر سے کیلشیم اور ساری انرجی کو جسم کے اندر سے انرجی نکال کے دیتی ہے نا وہ تو وہ بچے کا اپنا جو ہے ستیاناس ہو جاتا ہے تو ہم سکھاتے ہیں یہ شیئرنگ کرنا دوسوں کی مدد کرنا تو ظاہر ہے ہم بڑے جب ہو جاتے ہیں تو ہم نہیں شیئر کرتے تو ہماری پاس جو انفرمیشن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ اگر کہیں چلیں گی تو بتا نہیں ہماری پاس سے کام ہو جائے تو ریسرچ انسٹرومنٹ جو ہے وہ اتنا لمبا چھوڑا نہ ہو کہ جس کو دیکھتے ہی ٹیچر کو بخار جڑ جائے کہ یار یہ اتنا مجھے تو اتنا ٹائم لگے گا کان پور کرے گا اسے چھوڑو اور اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پھر دوبارہ جا کے کچھ چیزیں پوچھنی پڑیں اس کی وہ فیس والیڈیٹی ہوتی ہے فیس والیڈیٹی کا مطلب ہے کہ اس کو دیکھتے ہی بندہ خوش ہو جائے یہاں یہ بڑا اچھا ہے کاغل بڑا اچھا ہے پرنٹنگ بڑی اچھی ہے ریف قاوز پہ اہی در ادر سے چیزیں دکھی ہوئی ہیں وہ تو اگلی بات تو بات کیا ہے ہم جب مکان بناتے ہیں تو سب سے زیادہ خرچہ کہاں کرتے ہیں مکان کے باہر والا جو فیس ہوتا ہے جو لوگوں کو حضر آتا ہے اس پر سب سے زیادہ کرتے ہیں خرچہ کوٹلی میں میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ خرچہ کس پر ہو رہا ہوتا ہے مکان تو اچھا بنا ہوا ہے باہر جو ہے پتنی کتنے لانٹھ پہ کے پیلر کے پیلر لگے ہوئے ہیں مختلے رنگ برنگیں ادھر کوٹلی میں جہاں پہ بھی جائیں اتنوں بڑا گہر ہے انتر پتنی کچھ ہے کہ نہیں ہے پتنی کچھن بھی ہے کہ نہیں لیکن پیلر جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں شامدار قسم کے 10-15-20 پیلر لگے ہوئے دیکھنے میں اچھا لگے تو پیلر کو دیکھتا رہا ہے وہ دیکھنے میں اچھا لگے جب کسی کے سامنے چاہے لیکن رنگین نہ ہو بلیکن وائٹ ہو ایسا نہ ہو تو اس کی رنگینی میں وہ کھو کے اصل چیزوں کو بھولیا پیلر کو دیکھتا رہا ہے وہ اندر جائے ہی نہ تو فیس ویلیڈیٹی اس کے اندر ہونے چاہیے اور پھر انٹرنل ویلیڈیٹی ہونے چاہیے کہ اس کی رائٹنگ اس کی فانٹ یہ ساری چیز ہے پرنٹنگ اچھی ہو کہ آگے اچھا لگاؤ اور پھر آپ جس سے انفرمیشن لے رہے ہیں اسے یہ کنفیڈنس دیں کہ یہ جو آپ سے انفرمیشن لے جا رہی ہے یہ کہیں انکم ٹیکس ورم کو نہیں دیں گے نہ انیسی اور اجنسی کو دیں گے نہ ہمارا طلب آئی ایس آئی سے ہے نہ ہمارا کسی انٹیلیجنس ہے ہم ریسرچر ہیں اور یہ آگے انفرمیشن دیں گے یہ بینکل پیورٹی ریسرچ کے لیے استعمال ہوگی اور یہ انفرمیشن جو ہے وہ کسی اور کو نہیں دی جائے گا اور بہت سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی بیخواتین سے پوچھا رہے ہیں آپ کو عمر کے دنی ہے تو وہ کبھی نہیں بتائیں گے میں پچھلے بیس سال سے اپنی بائیسویں سال گرہ منا رہی ہوں اور اگر مردوں سے تنخواہ پوچھا جائے تو کبھی نہیں بتائیں گے عورتیں اپنی عمر نہیں بتاتیں مرد آپ نے تنخواہ نہیں بتاتے اور ہمیشہ اپنی بیویوز سے تنخواہیں ضرور چھپاتے ہیں اگر یہ تین تنخواہ یہ اگرچہ ان کو ہم سے زیادہ پہتر بتا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے سے چھپا رہے ہوتے ہیں تو مطلب اسٹرومنٹ شوڈ بی ویلٹ ایٹ شوڈ بی کلیر ایٹ شوڈ بی دیکھنے میں اچھا لگے پرنٹنگ اچھی ہو دیکھ کے طبیعت پہ بوجھ نہ بڑے اتنے زیادہ کوششن نہ ہوں بندہ کہے میرے سے تو اتنا ڈائم نہیں ہے میرے پاس اور اس کو ویلٹ ہونا چاہیے یہ ابھی اگر اگر بات آئیتم کریں گے سگنیفکیٹس آدھا سٹری آپ نے اس کے امپارنٹ ثابت کرنی ہے یہ اگر بات آئیم ہوں سارا کچھ بیانا ختم ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا کچھ نہیں بچے گا اس کے بغیرے تو بلکر دنیا جو ہے زندہ ہی نہیں رہ سکے گی یہ تنی امپارٹنٹ ہے پروو کرنا ہے ہم نے کہ یہ بہت امپارٹنٹ ہے کیونکہ آپ جو ریسرٹ پروپوزل ہے وہ جاتی ہے آگے بورڈ میں یونیسٹی کے جو بورڈ آف سٹیڈیز ہوتی ہیں ان میں جاتی ہے اور وہ جب اس کو دیکھتے ہیں یہ سگنیفکیٹ ہوگی تو وہ لوگ کریں گے آدھا رویز ہوں کہیں گے نہیں دوبارہ پروپوزل بنا کے لائیں سٹیٹ پر آف درسرٹ پرابلم کہ یہ پرابلم ہے that should be very clear ایمزن اپجیکٹیوز کا انبات کی کہ یہ پیوٹ ہیں جن کے گرسواری رسرٹ گھومتی ہے اور رسرٹ کویسٹنز رسرٹ ہائیپاتیسیز جن کی انسر تلاش کرنے کے لئے جن کے جواب تلاش کرنے کے لئے ہم ساری رسرٹ کر رہے ہوتے ہیں اب تک ہم نے بات کی ٹائٹل کی اور انٹرڈیکشن کی تو انٹرڈیکشن میں یہ چیزیں شامل ہوئی چاہیے لیکن انٹرڈیکشن اتنا لمبا نہ ہو کہ وہ پورا ریویر لٹیٹرچر بن جائے پروپوزل کا جو ہوتا ہے انٹرڈیکشن وہ شارٹ ہوتا ہے اور یہ سارے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ دو دو تین دن چارچہ لائنوں میں ان کو بتا دینا ہوتا ہے جب ریپورٹ لکھتے ہیں تو پھر وہ انٹرڈیکشن بھی اور باقی جیزیں بھی پھر وہ زیادہ لنٹھی ہوتی ہیں اور زیادہ ایکسپلینڈ ہوتی ہیں سٹیٹمن آف دا پرابلم مسئلہ کیا ہے پرابلم کیا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے ڈاکٹر فوراں جو انٹرڈیکشن لگا دیتا ہے پوچھتا ہے مسئلہ کیا ہے ناشتے میں کیا کھایا تھا اگر آپ نے کہا انڈام لیٹ یہ وہ تو بیلتی زراب گھڑا بنے گا اور اگر آپ نے کہا کہ میں نے مجھے تو کھالے کو کچھ نہیں ملتا تو پھر آپ کی بجائے پیٹ کے علاج گئے آپ کی آنکھوں کا علاج کرے گا یا دماغ کا علاج گئے پہلے جا کے دماغ کا علاج کروا کے پھر واپس ہے یعنی ڈاکٹر آپ سے آپ سے پوچھتا ہے مسئلہ کیا ہے آپ کہتے ہیں میں پیٹ میں درد ہے اچھا کیا پس ہے پوری طرح ڈاکٹر گزاد ہے اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ڈاکٹر کرنے اس کو آپ کو مجھے ٹیسٹ دیتا ہے کہ آن پر یہ ٹیسٹ کروائیں یہ کروائیں یہ کروائیں جب تک مسئلے کی سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر علاج شروع نہیں کرتا اچھا ڈاکٹر جو ہے ویسے تو بہت ساری ڈاکٹر ہوتے ہیں جب آپ شروع کر دیتے ہیں خیر ہے پانچ سات مکلے پر ہمیں ڈھیلی پھیلی گھولیاں دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ پہ لگے گی جا کے اور وہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہمیں ڈھیلی پھیلی گھولیاں نہیں استعمال کر دی ہمارا پرابلم بالکل کلیر ہو یہ مسئلہ ہے جیسے جو ہماری پی ایڈ کے سٹوڈنٹ ہیں وہ کریں گے ریسرچ صرف اکشن ریسرچ یہ ایک ریسرچ کی الگ سے ٹائپ ہے کہ within the class وہ پرابلم میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ پرابلم ہے میرے یہ بچے جو ہیں یہ اس ابجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں لے رہے یا میرے اس کلاس میں یہ بچے جو ہیں یہ ٹیسٹ میں ہمیں یہ فیل ہوتے ہیں یہ بچے ہیں جو ہور کر کے نہیں آتے یہ ہے پرابلم statement of the problem یہ پرابلم ہے کہ بچے ہور کر کے نہیں لاتے اب اس statement کو پھر ہم نے اب یہ ہور کا ایشو جو ہے پہر چگہ پہ ہے جیسے ہم نے اس کے لئے آسانی ڈونڈ لی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہور کیا دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں ڈائرنگ پہ cw is sw classwork جو ہے that is zon work بس مزے ہو گئے ایک sentence لکھا وہ بھی بورڈ میں لکھ دیتے ہیں بچوں سے کہتے ہیں اب لیکھ اتار لیں کام آسان ہو جاتا ہے اور بچے بھی کہا جا کے ہم نے کو اٹویشن علی کے وہ سوپر بھوپن ہوتی ہے اس کو جا کے کہتے ہیں یہ لیکھ دیں جی ہمیں یا بڑے بھائی کو یا بہت چھوٹے بھائیوں کو بہن بھائیوں کو بھی کہتے ہیں یہ جو classwork کا یہ بہت سفائی تو وہ وہاں سے نکل کر کے دے دیتا ہے اور وہ کلابوں پر جو ہے ہو جاتا ہے یہ ایک الگ اشو ہے کسی بھی ہم بات کریں کہ ہور کیسے دینا چاہیے لیکن یہ پرابلم ہے اب یہ پرابلم یہ بچے ہور کیوں نہیں کرتے یا یہ اس کی کیوں اہمیت کیا ہے significance ہے اس کی کیا ہے اہمیت کیا ہے کہ بچے ہور نہیں کرتے بچہ ہور کیا بہت ضروری ہوتا ہے بچہ ہمارے پاس صرف پانچ گھنڈے چھ گھنڈے گزارتا ہے باقی سترہ اٹھارہ گھنڈے گھر میں گزارتا ہے یہ اس کا ٹائم زائے ہو جاتا ہے اگر ہور کم اچھا دیں افیکٹیو دیں بچہ جائے کافی اس کی لہنگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے تو significant ہے یہ it describes the importance of the study it answers the questions why it is necessary to study the problem to whom it is important کس کے لئے یہ important ہے what benefits the solution of the problem will provide یہ جو مسئلہ حال ہو جائے گا تو اس کے benefit کیا ہوں گے فائدے کیا ہوں گے کوئی چیز بھی بغیر فائدے کے نہیں کی جاتی ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے who will be beneficiaries of the solution of the problem اس problem کے solution سے فائدہ کار اٹھائیں گے جیسے ہمور کی ہم نے مثال لیا ہے تو اس پر benefits جو فائدہ ہوگا تو سپرنٹس کا ہوگا پیرنٹس کا ہوگا سوسائٹی کا ہوگا ٹیچرز کا ہوگا اور آئندہ کے لیے ہمور کے لیے اگر آپ کوئی ایسی کوئی solution دیتے ہیں کہ ہمور کیسے دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا بچے انٹریس لینے شروع کر دیں گے پیرنٹس کا ہوگا پیرنٹس کا ہوگا جو ہمارے ساتھ رہے ہیں بی ایٹ کی ٹریننگ میں اور ایم ایڈوکیشن والے جو ہماری ٹریننگ ورشات میں رہے ہیں وہ میرا خیال ہے ہمارے ہیان سنٹر میں وہ بڑے کلیر رہے ہیں ابجیکٹیز کے بارے میں کیونکہ ہم نے ان سے ابجیکٹیز بنوائے ہیں بار بار بنوائے ہیں اور میں اتنی پریکٹس کی ہے کہ وہ اس بارے میں میں ہنڈر پرسند نہیں کہتا لیکن آئی تک نائنڈی پرسند وہ شروع کر کہ وہ ابجیکٹیز ابجیکٹیز ہوتے کیا ہیں ابجیکٹیز ہوتے کیا ہیں ابجیکٹیز ہر آلویس شونٹ آلویس بی کلیر کرسٹل کلیر پتہ ہو جیسے میں اگر اس آل سے بایٹ جانا ہے تو مجھے پتہ ہے وہ دروازہ پیچھے والا ہے میں یہاں کھٹکی سے یا اس دروازے سے اور کوئی دروازہ ہے ہی نہیں مجبوری ہے ایک ہی دروازہ ہے میں نے وہاں مجھے پتہ ہوگا کہ دروازہ کس طرف ہے تو تب میں جاؤں گا ایک دروازہ کے ساتھ میں بھی ہے تو میں جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کس دروازے سے باہر جانا ہے یا کس دروازے سے اندر آنا ہے تو ہم کیا ادھر ادھر جو ہے وہ جائیں کہ اگر آپ یہاں اس کمرے میں یہ والے پردے ہٹا کے کسی چیڑیا کو یہاں چھوڑ دیں کمرے میں تو چیڑیا بیچاری روشنی کی طرف جار روشنی سے نظر آئے گی وہ اور کے جائے گی اور آگے شیشے سے ٹکرا کے زخمی ہو جائے گی کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے اسے جہاں سے روشنی ملے گی وہ ادھر اڑتی ہو جائے گی تو ہم نے چیڑیا نہیں بننا ہم انسان ہیں اور ہمیں ہمارے سامنے ہماری منزل بلکہ کلیر ہوئی چاہیے The objectives of study are the most important part of the research objectives are the pivots around which the whole research process resolve, revolves ساری research ان کے گھٹ گھومتی ہے اگر یہ اس ٹھیک نہیں ہوں گی تو ساری منزل وہ ضائع چلی جائے گی The objectives should be crystal clear The objectives should be clearly stated بلکل clear جی وہ جو ہم نے بلومز کا کہا تھا کہ they should be clearly stated What to do کیا کرنا ہے بلکل clear یعنی ایسی term میں ہوں جو clear ہو behavioral term میں ہوں جن کو ہم میر کر سکیں اور objective کے بارے میں کیا ہم نے لفظ invent کیا تھا smart objective should be smart smart means S for specific M for measurable A for attainable achievable R for realistic and D for time bound and testable یہ within the limited time ان کو attend کیا جا سکتا ہو کوئی ایسا objective ہو کہ میں نے مریخ میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ time bound نہیں ہے بتا نہیں کب ایسی machine بنے گی اور کب ہم اس میں جائیں گے اور کیسے پانچ ہیں کے وقت اور اگر پانچ بھی گے تو واپس کیسے آئیں گے تو attainable ہو achievable ہو measurable realistic time bound smart specific اور ہر ایک کو ہم نے ان چار پانچ parameter پہ ہر objective کو جب objective بنائیں گے تو اس پیمانے پہ ہم ان کو دولیں گے یہ والی ساری چیزیں S پہ بورے اترتے ہیں specific ہیں measurable ہیں کہ آپ ان کو measure کر سکتے ہیں realistic ہیں واقعی حقیقی ہیں کہ آپ واقعی achievable ہیں اور اس کے بعد time bound ہیں within that time ہم ان کو achieve کر لیں گے review of the literature اور اس سے بہتر لفظ ہے review آپ کا related literature مختلف ہوگا اور جو اس کے topic سے related ہوگا وہ اس کا review of literature ہوگا اور یہ کیوں ضروری ہے it the context it contains the context in which the problem arise وہ context جس کے اندر یہ problem arise ہوا ہے وہ ہم نے study کرنا ہے کیوں یہ problem پیدا ہوگا اس کا context کیا ہے اس کی environment کیا ہے اس کی جو background کیا ہے it provides evidence of researches done in near past and findings of these researches made and the findings of researches made recently جو researches ہوئی ہیں یہ خیار رکھیں کہ وہ کچھ میں نے دیکھی researches جس میں assignments یا اس طرح کی جس میں جو reference دیئے گئے ہیں 1980 1969 1947 to recent researches جو ہیں وہ آپ 2000 سے پہلے کے references دے در رہے ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں بالکل اس exact topic پہ رسائٹ ہو چکی ہو کہیں 2015 17 18 میں میں تو ریس 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 چیز کی آپ نے یعنی it should not go back behind year 2000 سے پہلے کی جو ریفرنس نہیں چلیں گے ہو سکتا ہے اس کے بعد بہت کچھ ہو چکو آپ نے تیر کے دریا پہر کرنا ہے تو پتہ چلا کہ 2017 میں تو اس دریا کے پر پھل بن چکا ہے لہذا اگر آپ کہیں کہ میں تیر کے پہر کرنا ہے تو پھر لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے دیکھ ایسا فضول بندا ہے کہ پھل موجود ہے اور اتنے خطرناک کچھ کے دریا سے تیر کے پہر ہو رہے ہیں تو لیٹس ریسرچیز آپ کو بتاتے ہیں کہ ریسنٹلی کیا کچھ ہو چکا ہے اس لیے بہت ماضی پہ جائیں ہاں اگر کوئی اسٹاریکل ریسرچ ہے کیسے وہ جا سکتے اور وہ ریفرز دے سکتے ہیں کہ وہاں سے یہ جو میتھڑ ہے یہ جو تریقائی شکن ہوا it tells what the previous searches have discovered and what not discovered کیا کچھ ایزاد ہو چکا اور کیا نہیں رہ گیا کیا ایزاد نہیں ہوا کان سے چیز دریافت ہو یہ کان سے چیز ابھی دریافت نہیں ہوئی یہ نہیں ہوئی والا جیدہ important ہے what has not been discovered ہم نے وہ چیز discover رہنی ہے جو یہاں رہ دین ہے it points out the gaps to be filled اور boundaries to be extended وہ gaps جو آپ نے identify کیا ہیں اور جو boundaries ہیں ان کو آپ آگے لے کے جانا ہے یہاں تک یہ research ہو چکی ہے اس سے آگے ہم نے جانا ہے never say that the research and investigation is new and no previous research are present یہ کبھی ہم نہیں کہنا کہ یہ جو research میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ بالکل نہیں جائے اس سے پہلے کسی نے اس میں ریسرچ نہیں کی میں ہی وہ تیس محرخان ہوں جس میں یہ کام کرنا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر ایسی کو ریسرچ ہے تو آپ کو ریویو آف ریٹریچر میں کوئی اگزمبل کوئی اور چیز ملی کی نہیں اگر آپ نے یہ ریسرچ کرنی ہے کہ جنات کا انٹرویو لے کے ان سے میرے نیٹا لینا ہے اور کیوں کس طرح جو ہے وہ آپ نے لوگوں بھی ہوتے ہیں یہ ریسرچ واقعی نہیں ڈیٹا آویلیبل نہ ہو جس میں کوئی ریسرچ پہلے نہ ہوئی ہو کبھی ہم نہیں کہ سکتے کہ یہ ریسرچ ہوئی نہیں ہاں ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ ریوی ریلیٹیڈ 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 بینز آپ کا جو ٹائٹل ہے آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے مطابق ہر پندے کا ریوی آف لیٹریچر جو مختلف ہوگا اس لیے کہ ریلیٹیڈ جو لیٹریچر آویلیبل ہے وہ مختلف ہے اب بریف ریوی آف لیٹریچر بریف کرنا یہ نہیں کہ آپ نے اس کی پوری لمبی لمبی کہانیاں یا سارے کا سارا وہاں سے کپی کیا اور اپنے اس میں پیسٹ کر لیا ایسا نہیں ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد وہاں سے جو چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اگر آپ نے انہی کے الفار میں لکھنا ہے تو یہ جب چپ ہو گا اس کا سمجھ لائٹی انڈیکس چپ ہو گا تو ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کی invalid ہو جائے گی zero ہو جائے اور بار شہزادے میں نے دیکھے ہیں شہزادیاں جو ایسے کپی کرتے ہیں کہ ان کی line جس پیسیگ ہے اور جس ٹی فائی ہے اس کو بھی گوارا نہیں کرتے میرے سامنے بیٹھے ہوں اسکرہ رہے انگرے پتہ چل گیا یہ گا میں نے کیا تو کچھ ایسا نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے پڑھ کے اس کے مفہوم گیان کرنا اور وہ بھی انہوں نے معصومیت سے کیا معصومیت سے کیا مطلب کو میں سمجھا ریویو لیٹرچر یہ ہی ہوتا ہے کہ سارے کا سارا کافی کر کے ادھر لکھ ڈال دو ایسی معصومیت نہیں کرنی یہ معصومیت جو آگے جا کے جب چیک ہوگی اس کی مجھ تو معصومیت ساری مکاریت میں بدل جائے گی تو ایسی معصومیت نہیں کرنی ساری آپ کی محنت ملٹی بلائٹ بائی زیرو جواب زیرو آئے گا اشار ڈسکرپشن آو دو ورک آلیڈ بین ڈان ریلیٹی ٹو دو ریسرچ پرابلم انڈر انویسٹیگیشن جس پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ ورہی جو چیز ریوی پرابوسل کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو ایسٹی جو ریسرچ ہوئی ہے آپ نے اسی طرح کرنی ہے اور یہ پاسٹ میں ظاہرک ہو چکی ہے اس لئے اس کا ٹینسز وہی ہوں گے کہ فلان نے یہ کا فلان نے یہ کا یہ مالا جو اس میں پاسٹ ٹینس اسمال ہوگا یا پریزن ہو سکتا ہے یہ فیوچر والا نہیں ہے it helps to identify the gaps to be filled deficiencies to be overcome and the knowledge to be created جو آپ نے knowledge create کرنا ہے ریسرچ اسل میں creation of new knowledge ہے ریسرچ ہوتی اس لئے ہے کہ ہم کوئی نئی چیز کر رہے ہیں جو اسے پہلے نہیں ہوئی تھی اور چاہے بہت بلکل چھوٹی سی کیوں نہ ہو وہ ریسرچ ہوتی ہے کان سے deficiencies ہیں کان جن کو اور کم کرنا ہے کان سا نالیج گیٹ ہیں جن کو ہم نے فل فل کرنا ہے اور کان سے چیز ہے جو ہم نے create کر نی ہے it helps the researcher to avoid repetition and duplication research ایک اچھا تھا لائبریریوں کی خاک چھانی پڑتی تھی دن رات جاگ پڑتا لائبریری کی ٹائم نگ کا کیر کرنا پڑتی تھی تو اب تو آسان ہے کہ نالیج آپ کی طرف آرہا ہے بجائے اس کے کہ آپ نالیج کے تلاش مجھائیں اور انویسٹی سوڈینٹ ہیں ان کے لئے درہ آسان ہی کہ یہاں پہ چونکہ ڈیجیٹل لائبریری کی ایک سر جگہ پہ موجود ہے پوری لائبریری میں کہیں پہ بھی جائیں تو ہم اسے وہاں کہیں پہ بھی بیٹھ کے لائبریری میں ہوں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ انویسٹی کے اندر ڈیٹا لے سکتے بشرت کہ ہم تھوڑا سا سیکھ لیں اور تھوڑا سا winning یہ جو بٹی رہے ہیں ان کا بھی اتنی استعمال ہو سکتا ہے ریسرچ کے لئے ویٹس ایپ اور فیس بک یہ جو سوشل میڈیا اس کو چھوڑ دیں یہ فضول ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں یہ وقت ضائع کرنے والی چیز ہے بہت سارے دوسرے ٹولز ہے ریسرچ گیٹ جو ہے وہ یہ کہ آپ ریسرچ گیٹ پہ جائیں وہاں آپ ریسرچ ملیں گی آپ گوگل تو ہے گوگل سکالر ہے گوگل سکالر پہ جائیں وہاں آپ ریسرچ چیز اور بوکس اور بہت سارے چیزیں ملیں گی تو یہ جو سوشل میڈیا اس کو آپ کو سوشل میڈیا کا غیر رہنمائی کرتا ہے اچھا رسائلشی بھی وہ آپ کی محنت کو کام کرتا ہے آگے جاگے جو آپ نے کرنی ہوتی ہے آپ کو ڈریکشن دیتا ہے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہے تھک تو نہیں گئے اگر تھک گیا تو میری جوگا کوئی قویسچن اگر ہے تو بتائیں جی ہاں ملے کی بلے لابن کام ملے کی